ہمارے پر دو ہی رستے ہیں یا تو اسلام کو مغلوب کر دو رائٹس اور رچولز کے جو ہے نا غلام بن جاؤ اور مسائل کو بناو بہانہ تقدیر کو بناو بہانہ کہ بھئی یہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ کم از کم اپنی آئیڈیالوجی تو ٹھیک کرو حال مست مال مست بھئی کم از کم اپنی آئیڈیالوجی ٹھیک کرو اپنا جو ہے برین سٹیم میں اس کو ٹھیک کرو تاکہ شاخیں ٹھیک نکلیں لیکن اگر سیڈ ہی کرپٹ ہو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خوبصورت مثال ہے لیکن آئی ہے بائبل میں ظاہر ہے بائبل کے اندر جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں اور وہ قرآن سے اختلاف نہیں کرتے وہ بہتری باتیں ہیں انہیں کہا اگر کوئی دانہ ڈالتے ہو ہارویسٹنگ کے لیے یہ مکعی کا دانہ ہے یہ کسی گندم کا ہے اور اگر وہ دانہ ڈالتے اور گندم صحیح نہیں نکلتی تو تمہارے اندر پرابلم کیا ہے وہ جو دانے ہیں نا اس کے اندر پرابلم ہے اگر وہ فرمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ لو فرمنٹ نہیں ہوتا تو سمجھو کہ دانے کے اندر کوئی پرابلم ہے اور وہ دانے کی پرابلم کیوں ہے اگر کور ہی خراب ہو ارتھ نا ارتھ اللہ انکہ نظام ہے اگر ارتھ کے کور کے اندر کوئی پرابلم ہا جائے تو جو اس کی مگنیٹک فیلڈز ہیں وہ تباہ ہو جائیں تو سائی دنیا کا نظام رک جائے گا روٹیشن بھی رک جائے گی ریوالونگ بھی رک جائے گی ٹیلٹنگ بھی رک جائے گی ووبلنگ بھی رک جائے گی ارتھ ٹیلٹ بھی کرتی ہے ریٹریٹس بھی کرتی ہے ریوالز بھی کرتی ہے اور ووبلز بھی کرتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میکنیزم یہ فورنس کا فورنس ٹاپ ہو جائے گا اسی طرح اگر کور خراب ہو جائے تو وہی ہے اور ہمارا کور کیا تھا اسلام ایک دین ہے مذہب نہیں